جیف جسٹس صاحب گئے بھی کچھ دنوں پہلے وہاں بھٹشا گئے میڈیا گیا ہے میڈیا نے کور کیا انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہمارا تو خیال ہے کہ جیف جسٹس صاحب کو یہ کہہ دینا چاہیے میڈیا کو یہ فربیڈ کرنا چاہیے کہ میری ایکٹیوٹیز کو مت کور کر کیونکہ یہ دیکھیں نا کیوں ڈار صاحب یہ چیزیں کو اسٹیٹر برتا ہے اس کے اندر جیف جسٹس صاحب کسی مزار پہ جاتے ہیں کسی کی ملاج پرسی پہ جاتے ہیں کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں اگر میڈیا اس کو کور کرتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب خود میڈیا کو انوائیٹ کرتے ہیں نہیں وہ فربیڈ کرے وہ فربیڈ کرے کیونکہ چیف جسٹس صاحب اس طرح نہیں کرتے کہنا چاہیے کہنا اور چیز ہوتی ہے عمل اور چیز ہوتی ہے نہیں نہیں یہاں پہ میں ایک سیکنڈ بہت شرونگ بروہ صاحب میں بہت کم بولا ہوں مہربانی کریں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے عطر من اللہ صاحب نے بھی جو بات کی تھی اس کو بھی آپ ایک اور زاویہ جبرن نہ دیجئے عطر من اللہ صاحب نے بہت واضح الفاظ میں جو بات کی تھی کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور یہ تاثر کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ اگر عطر من اللہ صاحب ہماری بات سن رہے ہیں وہ اس بات کی بھی وضاحت یہاں پہ کرتے ہیں اب ہم پہ نہ دالیں نہیں نہیں یہ بلکل آپ کریں کیونکہ پیپس پارٹی کے جو نمائن یہ ہم پہ نہ دالیں جس طرح کی وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عدلیہ جانبدار ہو یہ جاتی ہے اگر ایس پارلیمنٹیرین ہم قانون اور آئین پہ احترام نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو پرپر ڈیفینڈ کریں اگر وہ جھوٹ ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اور کوئی بھی کوئی بھی سٹیٹمنٹ دھن ایئر کی بسر کوئی نہیں لکھتا میں یہ بات کروں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ پلیز اس کو سیاسی رنگ نہ دیں اداروں کو آپ نے سامنے نہ لائیں اور اس پروسس کو فالو کریں جو کہ ایک روٹین کا پروسس ہے ہم اس کو پروٹیسائز کر رہے ہیں خدا کے لئے اس کو پروٹیسائز نہ کریں جہاں تک یہ پرسیپشن کا تعلق ہے اگر اب بلوج صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ ایک کٹیگورک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ یہ ایک تاثر ہے جمال صاحب کا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ تاثر یہ دے رہے ہیں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ اور رانگ یہ پرسیپشن دور ہونی چاہیے نا صرف انصاف ملے تو یہ سارے پروسے ہر ادارہ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے اپنی جوڈیز کو ڈشارج کریں اور دیکھیں جمال جوڈیشری مست سپیک تھو اس ججمنٹ میں نے وہی بات کی میں نے بلکل نہیں میں نے اپنے عمل سے دیکھیں گی میں نے بات یہ کی جو بھی ججمنٹ آتی ہے وہ تھن ائر پہ نہیں ہوتی آپ نے جو فر بیڈ والی بات کی ہے نا اب میڈیا کو تو کوئی چیز چاہیے اور وہ میں سمجھتا ہوں نیوز ہنگری کہ ہماری آئینی اصلاحات اتنی امپورٹنٹ ایک ملک کا آئین بدلا جا رہا ہے اور وہ ہمیں کوئی میں بھی اس میں ایڈمائر میں شامل ہوں ان کو سانیہ مرزہ کری زیادہ ٹائم ہے آئینی اصلاحات قوم کو ایڈکوئیٹ نہیں کر رہے نہیں وہ بھی ہے اور انسانی جو ایسا ساتھ ہے وہ بھی ساتھا چلتے ہیں آپ نے بتایا آپ نے کتنے پروگرمز دیکھیں نا سانیہ ملتا پر پروگرمز ہے تو ڈومینٹ کر رہا ہے وہاں ڈومینٹ کر رہا ہے خدا نہیں شاید ان کی شادی آرام سے پرسکون ہو جاتی ہے نہیں اب وہ نکال نام کا سائن نام میڈیا لکھا ہے ابھی وہ کمیشنر بیلیز کہ رہے ہیں ہم اس کو نامی شیخ کر سکتے ہیں پاگستان کا سٹار ہوں ہم اس کو ملنگ و انٹو عورت تھا اس میں میڈیا نہیں ہمی دیکھے کہ میڈیا پر سنوی ہی ہے ملی ایک بات آئیات میڈیا پر سنوی ہی ہے میڈیا پر سنوی ہی ہے میں میرا مطلب یہ تھا کہ آپ ایس میڈیا پرسنیلیٹی کہہ دیئی ہیں کہ فربیٹ کریں نہیں میں بالکل کہہ چیف جسٹس start from your own channel you don't want to be left behind نہیں دیکھئے ایک طریقہ کار ہوتا ہے قانون ہوتا ہے اور جوڈیشری کو یہ کہنا چاہیے کہ میڈیا ہماری موومنٹ کو کور نہ کرے you live in this age جہاں میڈیا تو کرے گا جہاں اس کو خبر ملے گی چیف جسٹس اور جوڈیشری کو اپنا سٹیچر کو بڑھانے کے لیے یہ کرنا چاہیے بجائے کہ کہ ہم مشکل وقت سے گزریں قوم ہمارے لئے دعا کریں وہ ججز ہیں وہ پولیٹیشنز تو نہیں ہیں اور جو کام صحیح کروا رہے ہیں آپ میری ارثلی دیکھو جوڈیشری بھی ہمارے ملک ہماری ملکی ہے یہ ارگنیزیشن میں اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں خدا نخواستہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے جوڈیشری کے عزت پر آنچ آ جائے لیکن اب آپ ایک چیز ہے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ججمنٹس آئے ہیں ذروکارلی بوٹروں کو شہید کیا گیا بہت شکریہ آپ لوگ کا پروگرام میں آج شرکت کرنے کا ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں یقینا جوڈیشری جو ہے اس کا اہم بہت رول ہے اور وہ رول اپنا ادا کرتی رہے لیکن اپنے کانسٹیٹیوشنل باؤنز میں رہتے ہوئے اپنا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے وہ کیسز میں جس حد تک ملوث ہے اس کو کیسز جو ہیں کوٹ میں جا کر کنفرنٹ کرنے چاہیے نہ کہ اس طرح کی باہر نعرہ بازی ہو جس سے کہ ٹینشن بڑھے اور آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ جو تھاروین ترمیم کا جو کانسٹیوشنل پیکج آج آیا ہے اسیمبلی میں اور سینٹ میں آئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بغیر کسی خلل کے جلد ہی وہ پاس ہو جائے تاکہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اہم قدم ہم اٹھائیں گے توارڈز کانسٹیوشنل جوڈیشنللیزم توارڈز کانسٹیوشنل کوالٹی اور ایک ایسا کانسٹیوشن جو کہ نیا سوشل کانٹریکٹ لکھے گا پروونسز اور سینٹر کے درمیان اور پروونسز اور جو انڈویجولز ہیں ان کے درمیان سٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیانی اسی پر آج کا پروگرم پتم کرتے ہیں بہت شکریہ خداحافظ پاکستان زندہ بات